لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف کی لندن روانگی میں تاخیر لاہر ہائی کورٹ کا تحریری حکم بزریا ڈاک وپاکی سیکٹری راخلہ کو بھیجوا دیا گیا ہے تحریری حکم خصوصی پیغام رساں کے ذریعے بھیجوانے کا شہباز شریف کا مطالبہ منظور نہ ہو سکا علیگی رہنوا عید پاکستان میں ہی منائیں گے شہباز شریف کی لندن روانگی عید کے بعد متوقع ہے شہباز کی لندن بھرباز تاخیر کا شکار اپوزیشن لیڈر کو اڑان بھرنے کے لیے گرین سگنل نہ مل سکا لاہر ہائی کورٹ کا تحریری حکم وفاکی سیکٹری داخلہ کو بھیجوا دیا گیا حکم نامہ بزریا ڈاک سلامابات روانہ کیا گیا مصدقہ کاپی ڈی جی ایف آئی اے اور ڈی جی امیگریشن کو بھی بھیجوا دی گئے ذرائع کے مطابق تحریری حکم خصوصی پیغام رسا کے ذریعے بھیجوانے کا مطالبہ منظور نہ ہو سکا اپوزیشن لیڈر کی قانونی ٹیم نے ایڈیشنل ریجسٹار جیڈیشل امران صفدر کو تحریری درخواست دی درخواست میں شہباز شریف نے پیشکش کی پیغام رسا کے سفری اخراجات بھی وہ خود برداشت کریں گے ذرائع کے مطابق امران صفدر نے درخواست قانونی ٹیم کو فوری باپس کر دی پاسے کیا کہ عدالتی حکم میں کہیں نہیں لکھا حکم تحریری میسنجر کے ذریعے بجھوایا جائے خاندانی ذرائع کے مطابق نون لیگی صدر شہباز شریف اب عید پاکستان میں ہی گزاریں گے شہباز شریف عید کے بعد لندن روانا ہوں گے مسلم لیگ نون کا شہباز شریف کو ائرپورٹ سے گھر واپس پھیجنے پر شدید رد عمل کہا سیلیکٹڈ شہباز شریف سے ڈرتیف سے ڈرتا ہے مریم اورنگزیب بولی شہزاد اکبر اور فواد چوہدری نے عمران خان کے کہنے پر شہباز شریف کو رکھوایا شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ حکومت عدالتی احکامات کو بھی ماننے سے قاصر ہے شہباز کو کیوں نہ کرنے دی پرواز لیگی رہنماؤں کے حکومت پر سنگین الزامات شہباز شریف کو ائرپورٹ پر روکنا ثابت کرتا ہے کہ سیلیکٹڈ شہباز شریف سے کتنا ڈرتا ہے مریم نواز برس پڑی ٹویٹ میں کہا کہ شہباز شریف کو باہر جانے سے روکنا عدالتی حکم کے خلاف ورسی ہے شہباز شریف کا نام ای سیل سے نہ نکالنا اتفاقیہ نہیں تھا لیگی رہنماؤں شاہد خاکان عباسی کی پروگرام نیشنل ڈیبیٹ میں گفتگو کہا وزارت داخلہ کو جب عدالتی حکم ملتا ہے تو اسے فوری عمل درامت کرنا ہوتا ہے حکومت عدالتی احکامات کو بھی سمجھنے سے قاصر ہو ان کو کچھ نہ سمجھتی ہو تو پھر ملک کا نظام نہیں چلتا مریم مورنزید بھی شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روکنے پر برس پڑی کہا شہزاد اکبر اور فواز چودری نے عمران خان کے کہنے پر شہباز شریف کو رکوایا شہزاد اکبر صاحب اور کرائے کے ترجمان فواز چودری صاحب عمران صاحب کے حکم کے اوپر جب رات کو ہم ائرپورٹ پہنچے وہاں شہباز شریف صاحب کو روکا گیا یہ کہہ کر کہ ہمارا سسٹم اپ ڈیٹڈ نہیں ہوا لیگی رانوما بولی عدالتی فیصلے میں لکھا ہے کہ شہباز شریف نے کرپشن کا ایک دھیلہ یا اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کیا اور شہباز شریف کی لندن روانگی پر حکومتی ٹیم کی تنقید وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہباز گل بولے لیگی رانوما ایسے بھاگ رہے تھے جیسے چوڑ چوڑی کے بعد بھاگتا ہے فواد چادری کا کہنا تھا بلیک لسٹ سے نام نکلوانے کے لیے درخواست نہیں دی گئی حکومت اس فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرے گی شہباز شریف کو لندن جانے سے روک دیا گیا حکومتی ٹیم نے سوشل میڈیا پر محاج کھول دیا وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہباز گل نے ٹویٹ داکھ دیا لکھا شہباز شریف ایسے بھاگ رہے تھے جیسے چور چوری کے بعد بھاگتا ہے ملک کے سابق حکمرانوں کو بھاگنے کی اتنی جلدی کیوں تھی لیگی رہنماؤں نے ایک افسر کو پریشرائز کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی وفاقی وزیر اطاف فواد چادری کا سوشل میڈیا پیغام میں کہنا تھا بلیک لسٹ میں نام ڈالنا یا نکالنا ایف آئی اے کا کام ہے شہباز شریف کے وکلا نے بلیک لسٹ سے نام نکلوانے کے لیے درخواست نہیں دی صرف زبانی باتوں پر ریکارڈ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی حکومت اس فیصلے کی خلاف عدالت سے رجوع کرے گی دیگر خبروں میں آپ کو یہ بتائیں کہ انہیں دو سو انچاس میں بلاخر پیپلز پارٹی ہی فتح یاب ٹھیری ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے بعد قادر مندوخیل کی فتح کا اعلان ہو گیا الیکشن کمیشن کے مطابق پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل نے کل پندرہ ہزار چھے سو چھپن ووٹس حاصل کیے نون لیگ کے مفتائی سمائل چودہ ہزار سات سو سینٹالیس ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے الیکشن کمیشن کے جانب سے فارم فورٹی نائن جاری کر دیا گیا رہنوہ پیپلز پارٹی سعید غنی بولے پیپلز پارٹی کی جیت عوام کے اعتماد کا مظہر ہے زندہ ہے زندہ ہے پٹو زندہ ہے قراجی کا حلقہ این اے دو سو انچاس ووٹوں کی دوبارہ گنتی مکمل پیپلز پارٹی نے میدان مار دیا پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل نے پندرہ ہزار سیسو چھپن ووٹ حاصل کیے مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پر رہی لیگ امیدوار مفتائی سمائل نے چودہ ہزار سات سو سینٹالیس ووٹ حاصل کیے الیکشن کمیشن نے فارم فورٹی نائن جاری کر دیا ووٹوں کی گنتی تین روز جاری رہی پیپلز پارٹی کے سوا دیگر جماعتوں نے گنتی کا بائی کارٹ کیا رانوما پیپلز پارٹی سعید غنی نے دوبارہ گنتی میں جیت پر اللہ کا شکریہ ادا کیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ری کاؤنٹ میں ہمارے ووٹ کچھ مزید بڑھ گئے ہیں میں تمام کارکنوں کو بلدیہ ٹاؤن کے تمام ساتھیوں کو عدداروں کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے بڑی محنت کی رانوما پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ ہم پہلے ہی جیت چکے تھے اینے دو سن انچاس کی نشست جیت کر پارٹی کے عادت کو تحفہ دیا ایک بار پھر بات کریں گے شہباز صریف کی مسلم لیگ نون نے شہباز صریف کو ائرپورٹ سے گھر جو بھیجا گیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے اس پر شدید تنقید کی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ سیلیکٹڈ شہباز صریف سے درتا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرستر وقاس عبریز بہت شکریہ وقاس صاحب آپ کے وقت کا وقاس صاحب بتائیے گا جس طرح سے ایف آئی اے نے شہباز صریف کو ملک سے باہر جانے نہیں دیا تو کیا کانٹیمٹ آف کورٹ بنتا ہے اس پر دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں دیکھنی پڑیں گی سب سے پہلے یہ کہ جو کورٹ کا حکم تھا کیا وہ پروپرلی آرڈر جو تھا وہ ایف آئی اے کو صرف کر دیا گیا تھا چونکہ جب بھی ایسے ایشوز کے اندر یا ایسے کیسز کے اندر ہائی کورٹ کوئی بھی حکم جاری کرتا ہے حالانکہ پھر یہ ذمہ داری ہے کہ انٹیریئر منسٹری اس حکم کو فردر فارورڈ کرے ڈریکٹر ایمیگریشن کو یا پھر ڈی جی ایف آئی اے کو تاکہ تمام ائرپورٹس پہ وہ ریکارڈ اپ ڈیٹ کیا جا سکے تاکہ جس ملزم کا نام بلیک لسٹ میں ہے یا پی این آئی ایل کے اندر ہے وہ ریکارڈ اپ ڈیٹ کیا جائے بعد اکیوز پرسنٹ کو کہ جس کا نام بلیک لسٹ میں تھا یا پی این آئی ایل میں تھا اس کو کسی قسم کی سفری دشواری نہ ہو اور اسے ائرپورٹس سے فلائی کرنے سے روکانا جائے یہاں پہ لیگلی اور ٹیکنیکلی ایک چیز دیکھی جائے تو وہ نون لیگ کے پارٹ پہ فلائی یہ تھا کہ جو حکم دیا گیا تھا ایک دن پہلے وہ پراپرلی سرب نہیں کروایا گیا تھا جس کی وجہ سے ایف آئی اے کے ریکارڈ میں جب ایک چیز مجود ہی نہیں ہوگی تو وہاں کے جو ان کے آفیسر ہیں وہ کیسے ایک کسی بھی شخص کے جس کے ہاتھ میں ہائی کورٹ کا آرڈر ہو یا کسی بھی عدالت کا آرڈر ہو اس کو مستند سمجھتے ہو یا اثینٹک سمجھتے ہو کسی شخص کو فلائی کرنے کے لیے اجازت دے سکتے ہیں لہٰذا فیکچولی لیگلی اور ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو جو ایف آئی اے کا روئیہ تھا وہ اس حد تک درست تھا کہ ان کے پاس کوئی کاپی نہیں تھی اس کے پسے پڑدہ حقائق کیا تھے کیا انہوں نے یہ جان بوجھ کے کیا یا سسٹم کے اندر جان بوجھ کے اپ ڈیٹ نہیں کیا اگر اس چیز کو دیکھا جائے اور کل کلہ کورٹ آف لوہ میں یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ ریکارڈ اپ ڈیٹ نہیں کیا اور ایف آئی اے کو یہ تمام چیزیں صرف کر دی گئی ہیں تو پھر اس کے بعد کاملان جو آپ نے بات کیا پھر وہ کنٹیمٹ آف کوڈ کی پرشیڈنگ میں چیزیں آ سکتی ہیں جو کہ آرٹیکل دو سو تین ہائینے پاکستان کا جس کے اندر چھ مینے کی سزا بھی ننسیئٹ کی گئی ہے کہ کوئی بھی ادارہ اگر سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا کوئی بھی حکم نہیں مانتا یا اٹھ میں انٹرفیر کرتا ہے انٹروین کرتا ہے افسٹیکشن کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں اس ادارے کو یا کسی بھی آفیسر کو چھ مینے کی سزا دی جا سکتی ہے یا سرزنش کی جا سکتی ہے لہٰذا لوز مجود ہیں لیکن اگر یہ چیزیں اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بکشش کے صفی گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستہ اے فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تُو شمِ کلم کو یدِ بیزائی اتا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول